اسلام علیکم ویلکم ٹو زیتون فوڈ کے پی ویورز اب سب کیسے ہیں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے دالماش جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بنائی جاتی ہے اس کے لیے جن اعزاء کی ہمیں ضرورت ہوگی اس پر نظر ڈال لیتے ہیں ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرز آدھی چمچ حلدی ایک چمچ سکی دنیا پسی ہوئی دو چمچ لیسن جو کہ میں نے پیس پی رکھ دیئے ساتھ میں بھری کٹی ہوئی ہری دنیا اور ہری مرز کٹی ہوئی دو عدت اور ایک چمچ پسی ہوئی پسا ہوئی گرم مسالہ ایک عدت لیمون ساتھ میں ایک کپ آئل اور تین سے چار ادھر ٹوماٹر پسے ہوئے اور دو کپ دال ماش میں نے یہ آدھا گھنٹہ پلے بھگوں کے رکھ دی تھی چلے آئے آج کے ریسپی شروع کرتے ہیں ویورز اب میں نے ایک پتیلی لی ہے جس کے اندر میں نے پالیش حمل کیا ہے اور ساتھ میں دال ماش ہم اسے تقریباً آدھے کے نٹے کے لیے اسی طریقے سے رکھ دیں گے بوائل کرنے کے لیے دینی آنچ پر تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں ویورز اب میں اسے ڈکن دے کے آدھے کے نٹے کے لیے رکھتے تھی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کو بوائل آ جائے اور یہ دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائیں ویورز اب میں نے ایک پتیلی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل شامل کیا ہے اب یہ جو میں نے پسن کا پیسٹ ہے اس کو پیٹ کرتی ہوں ویورز اب یہ دیکھیں لیسن جو ہے وہ گولڈن ہو چکا ہے اب میں اسے مزید تھوڑا سا اور پکاؤں گی دیکھیں اس کا گلر کتنا اچھا براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ٹماٹر کا پیٹ کرتی ہے اب ٹماٹروں کو ٹھوڑی سی دیر میں اسی طرح چھوڑ دیتی ہے اس کے اندر میں اس کے اندر میں نمک اڈڑ کرتی ہے ساپ میں ہی لال ویرچ اور پھلوڑی اب ہمیں سب چیزوں کو اچھے پریقے سے مرچ کر دیں اب اسے دو سے تین ویڈ کے لیے اسی طرح پکانا ہے تاکہ یہ مرچ اچھے پریقے سے پک جائے اب اس کے اندر میں آدی چمچ سوکی دھنیا کی اڈڑ کرتی ہے اور گرم مسالہ اب اس کو بھی اچھے پیٹ سے پھون سے پھونے کے لیے پکانے اب اس کے مسالے کا کلر کی کلار چاہ آگیا ہے سب چھوڑی سی میں یہ کٹی ہوئی جو ہری مرسی ہیں وہ اڈڑ کرتی ہوں اور تھوڑی سی دھنیا اب اسے مزید دو سے تین ویڈ کے لیے میں ایسی رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو اس کے اندر میں نے مسالے جالے ہیں وہ اچھے ترکی سے پک جائیں اب ہم دال ماش کو دیکھتے ہیں کہ وہ نرم ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ بلکل اچھے طریقے سے نرم ہو چکی ہے اب جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا اس دال کو ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں دیکھیں ہماری دال ماش کا کلر کتنا اچھا ہے اب اس میں مزید میں پانچ مٹ اسی طرح پک ہوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائیں یہ دیکھیں میں نے تین سے چار منٹے سے مزید پکایا ہے ہماری دال ماش کلکل ریڈی ہو چکی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہیں میں نے دال ماش کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ٹیسٹی ریسپی ہے پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاں کی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکس ور وچیم